الحمدللہ رب العالمین والصلاة على رسول کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یفقہ قولی یا اللہ یا رحمان یا رحیم ادارہ حضب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے اپتالیس روزہ عملیات کورس کی آج پانچمی کلاس ہے اس کلاس میں آپ کو سکھایا جائے گا ناد علی کے عمل کے ذریعے تسبیح کے ذریعے آپ استخارہ کس طرح کر سکتے ہیں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے تسبیح کے استخارہ کے لیے یعنی جو ناد علی کا عمل ہے اس کے ذریعے آپ جو استخارہ کرنا چاہتے ہیں تسبیح کا تو اس کے لیے ناد علی کا عامل ہونا ضروری ہے وگرنا کس کامل مکمل اکمل استاد کی اجازت ہونا ضروری ہے اس کے بغیر یہ عمل بے سود ہو جائے گا اور یہ عمل کا آرامد نہیں ہوگا سب سے پہلے تو آپ اس کا عمل کر لیجئے کسی کامل استاد سے اجازت لے لیجئے اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو فابیہا یعنی اجازت کے ساتھ ہی آپ کا عمل جو ہے چلنا شروع ہو جائے گا اگر وہ آپ سے کسی اس عمل کا چلہ کرواتے ہیں تو پھر بھی آپ کو چلہ کرنا پڑے گا برحال جب آپ عامل ہو جائیں گے ناد علی کے تو اس کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ فلان کاروبار میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں تو آپ باوضو ہو کر قبلہ روح بیٹھ جائیں اگر قبلہ روح نہیں بیٹھے تو پھر بھی استخارہ ہو جائے گا مگر قبلہ روح بیٹھنے کی اپنی ہی ایک فضیلتیں اپنی ہی برقات ہیں برحال آپ باوضو ہو کر ایک تسبیح آپ نے لے لینی ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے سائل کا سوال سن کر نیت کرنی ہے کہ میں اس کا استخارہ کر رہا ہوں تو آپ نے گیارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نادر علی کچھ اس طرح پڑھنا ہے کہ تسبیح آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہو اور آپ کی کونی آپ کے ران پر ٹکی ہوئی ہو بالکل ساکت ہو کر اور ریلیکس ہو کر یہ عمل کرنا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ بھی نہ ہو پھر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کار آمد ہوگا اگر آپ کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہوگی تو عمل آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ نے اس طرح تسبیح پکڑ لینی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نادر علی پڑھنا ہے آپ نے یہ جو ہے گیارہ مرتبہ آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے اگر تسبیح آگے پیچھے کو ہلے اس طرح کچھ تو اس طرف اشارہ ہوگا کہ کام کر لیا جائے کاروبار کر لیا جائے اگر تسبیح دائیں بائیں کو اس طرح ہلے تو اس کا مطلب ہے نا کا اشارہ ہے یعنی یہ کاروبار نہیں کیا جائے تو صرف کاروبار کے حوالے سے نہیں بھلکہ اور بھی آپ جو ہے معاملات کا اس کے ذریعے استخارہ کر سکتے ہیں جس طرح کہ کوئی شادی کا استخارہ ہو رچتہ آیا ہو کوئی کہتا ہے کہ فلان رچتہ ہمارے لئے بہتر ہے کہ نہیں تو آپ یہ نیت کر کے اسی طرح آپ استخارہ کر سکتے ہیں جادو کا آپ سے کوئی استخارہ کروائے کہ آیا کہ جادو ہے کہ نہیں تو آپ اس طرح جادو کا استخارہ کر سکتے ہیں یعنی اگر جادو ہوگا تو ہاں کا اشارہ ہوگا اگر جادو نہیں ہوگا تو نا کا اشارہ ہوگا تو آپ ہمارے وٹس اپ کے گروپ میں جو بھی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے آپ سوال کر سکتے ہیں